لوگ سبا میں بی جے پی کو ہرانے کے لیے وپکش ایک جوٹ ہو رہا ہے اس کے پریاس ہو رہے ہیں راجی کے ودہان سبا چناؤں میں الگ الگ راہ کیوں ہیں پھر یہ ایک بڑا سوال ہے یعنی یہاں پر جب وپکش کی پارٹیاں ایک ساتھ آتی ہیں تو کیندر کی یا لوگ سبا چناؤں کی راجنیتی بلکل الگ ہے اور ودہان سبا چناؤں کی راجنیتی بلکل الگ ہے اگر دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں کے لیے وپکش ایک جوٹ ہو رہا ہے تو ودہان سبا کے چناؤں میں ایک ساتھ کیوں نہیں غور طلب ہے کہ تیئیس جون کو بیہار کی رازدانی پٹنا میں غیر بی جے پی پارٹیوں کی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں راہل گاندی سے لے کر اروند کیجریوال تک اور ممتہ بنرجی سے لے کر اکھلیش یادو تک قریب پندرہ وپکشی دلوں کے بڑے نیتہ موجود رہے ان سبی پارٹیوں کے ساتھ آنے کا ایک ہی مقصد ہے سال دوہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبا چناؤں میں نرین رمودی کے نتریت والی موجودہ سرکار کو ہرانے کے لیے دمدار وپکش تیار کرنے کی کوشش کرنا لیکن لوگ سبا چناؤں سے پہلے ہونے والے ودہان سبا چناؤں کے لیے وپکش ایک جوٹ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے آخر ایسا کیوں ہے کون کون سے چناؤں ہے پانچ راجیوں کے چناؤں اس سے پہلے ہونا ہے اور اس کو سیمی فائنل کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے خاص طور پر یہ کانگریس کے لیے زیادہ محتوپون ہے کیونکہ کانگریس اور بی جے پی کی ٹکر کئی جگہوں پر سیدھے سیدھے ہیں لوگ سبا چناؤں میں بھاجپا کو ہرانے کے لیے ایک جوٹ ہوئے راجنیتک دل راجستان کے ودہان سبا چناؤں میں الگ الگ رہا پر ہیں تھرڈ فرنٹ کی پارٹیاں اپنے امیدواروں کو بھاجپا اور کانگریس پرتیاشیوں کے سامنے چناؤں لڑائیں گے آر ایل پی سی پی ایم اور آم آدمی پارٹی کے نیتا ایک سور میں بولے کہ ودہان سبا چناؤں میں کانگریس سے کوئی گڑھ بندن نہیں ہوگا لیکن یہ وہ دل ہیں یہ بھی میں بہت اسپشٹ کرنا چاہتا ہوں جو ابھی لوگ سبا چناؤں کے گڑھ بندن میں یہ بھی بہت کھل کر نہیں دکھائی دیتے وام دلوں کو چھوڑ دیا جائے تو راشترین لوگ تانترک پارٹی یعنی آر ایل پی ہنمان بینیوال کافی پربھاؤ رکھتے ہیں وہاں پر کمیونسٹ پارٹی عام آدمی پارٹی سمیت ان یہ تھرڈ فرنٹ کی پارٹیوں نے راجستان میں بھاجپا اور کانگریس کو چناؤں ہرانے کے لیے ایک جو ٹھوکر لڑنے کی بات کہی ہے لیکن کانگریس کے ساتھ کسی طرح کا گڑبندن نہیں ہوگا یہ بھی کہہ دیا یعنی بی جے پی اور کانگریس دونوں کے خلاف ایک مورچہ راجستان میں بنایا جائے گا راجستان میں اس بار تھرڈ فرنٹ لڑتا دکھائی دے گا عام آدمی پارٹی یہاں پر ویسے ہی انٹری کر رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ عام آدمی پارٹی کے کیا سمی کرن بنتے ہیں ان کشیتریے دلوں سے یا تھرڈ فرنٹ کے انے دلوں کے ساتھ میں جڑنے کے بعد میں ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ بھی دلچسپ ہوگا بنگال میں آگامی لوگسبہ چناؤ کانگریس اور لیفٹ مل کر ترنمول کانگریس کے خلاف لڑنے پر ویچار کر رہے ہیں بنگال پردیش کانگریس صدیقش ادھیر رنجن چوہدری نے اپنے بیان سے صاف کر دیا کہ بنگال میں آگامی لوگسبہ چناؤ کانگریس اور لیفٹ مل کر ترنمول کانگریس کے خلاف لڑیں گے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ممتہ کو سمجھ آ گیا ہے کہ راجنیتی کدھر جا رہی ہے اس لئے وہ راہول گاندی کو منانے پٹنا گئی تھیں وہیں دوسری اور بھاجپا نے پٹنا میں ممتہ بنار جی لیفٹ اور کانگریس دوارہ منچ ساجہ کرنے پر تنز گستے ہوئے کہا کہ پردیش میں کشتی اور پٹنا میں دوستی کی جا رہی ہے ادھیر رنجن کے اس بیان کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ وپکشی اکتہ کا کیا ہوگا یہ ابھی سپشت نہیں ہے کیونکہ دیدی ہر بار یہ کہتی ہیں کہ جو جہاں مضبوط ہوگا وہاں اسے سمرتن کیا جائے گا بنگال میں وپکشی اکتہ کو لے کر چرچہ کا بازارگر میں ادھیر رنجن چودری نے کہا کہ لوگ سبا چناؤں میں کانگریس اور لفٹ بنگال میں ترنمول کے خلاف لڑیں گے چور اور اپرادی کی ہم کوئی بات نہیں سننا چاہتے مکھے منتری اب ایک ورچول مکھے منتری ہیں ورطمان مکھے منتری ایک کھوکھا بابو ہیں انہوں نے کہا کہ اب تک کانگریس ممتہ کو سڑی ہوئی لگتی تھی اب سمجھ میں آنے لگایا کہ بھوشش کانگریس کا اس لیے ابھی سے انہوں نے کانگریس کو منانا شروع کر دیا ہے ادھیر رنجن چودری نے کہا کہ راشتے سطر پر کچھ بھی ہو لیکن بنگال میں کانگریس کبھی بھی ممتہ کے نیترک میں نہیں چلے گی انہوں نے کہا بنگال میں لیفٹ اور کانگریس مل کر چناؤں لڑیں گے کانگریس بھاجپا کو ہرانے کے لیے لڑ رہی ہے راہول گاندی نے بھارت جوڑو یاترہ کر کے دکھا دیا کہ کانگریس کیا کر سکتی ہے راجنیتک جانکاروں کا ماننا ہے کہ پٹنا میں ہوئی ویپکشی دلوں کی ایک جڑتہ لوگ سبا چناؤں سے پہلے ویدان سبا کے چناؤں میں دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ لوگ سبا چناؤں سے پہلے کئی راجیوں میں ویدان سبا چناؤں ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پٹنا میں پرمک ویپکشی دلوں کی بیٹھک کو لے کر سیاست اور راجنیتک گلیاروں میں لگاتار تپش بنی ہوئی ہے زیادہ تر پرمک راجنیتک دلوں کے بڑے نیتاؤں نے اس بیٹھک میں شرکت کی اگر راجیوار اس راجنیتی کو سمجھا جائے تو مہاراشت بیہار اتر پردیش یہ وہ راجی ہیں جہاں پر پہلے ہی گڑ بندن میں کانگریس کئی جگہوں پر دکھائی دیتی اتر پردیش کو آپ چھوڑ دیجئے لیکن مہاراشت بیہار ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مہا گڑ بندن اور مہا وکاس اگاڑی کے پریوک چل رہے ہیں جہاں تک اتر پردیش کا سوال ہے تو یہاں پر پریوک ہوتے رہے ہیں فیلال کوئی پریوک نہیں ہے ہاں اکھلیش یادہو کو ساتھ میں دکھائی دیتے ہیں سوف کارنر ہے لیکن وہ ممتہ بنر جی کے زیادہ قریب دکھائی دیتے ہیں راجیوں کی راجنیتی الگ ہے ممتہ بنر جی کا بہت زیادہ دخل اتر پردیش کی سیاست میں نہیں ہے یہ بات الگ ہے کہ اکھلیش یادہو لوگ سبا چناؤ کے لیاز سے ممتہ بنر جی کو اپنے نیتہ کے طور پر دیکھتے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں اگر انہیں اپنا ہت اتر پردیش میں دیکھنا ہے تو کانگریس یا کسی انیدل میں سے انہیں چناؤ کرنا ہوگا کیوں کہ اس کے ساتھ میں جاتے ہیں یا اکیلے کے دم پر چناؤ لڑتے ہیں اکیلے کے دم پر چناؤ لڑتے ہیں آر ایل ڈی ان کی سیوگی رہی ہے ابھی تک لیکن جین چودری کا اس بیٹھک میں نہیں جانا یہ بھی کئی پرشن کھڑے کر گیا ہے مایعوطی آر ایل ڈی اور کئی چھوٹے چھوٹے دل ایسا نہیں کہ اتر پردیش کی سیاست میں چھوٹے دلوں کا رسوک نہیں ہے ایک دو دو سیٹوں پر بھی اگر وہ پربھاؤ ڈالتے ہیں لوگ سبہ چناؤ کے لیے آج سے تو یہ بہت مہت وقا ہو جاتا ہے تو سماجوادی پارٹی بھی اس بات سے پوری طرف واقف ہے کہ اس بار دوہزار چوبیس کے چناؤ میں اسے کچھ اچھے مضبوط گڑ بندن کے ساتھ میں اترنا ہوگا پریوں پہلے بسپا کے ساتھ کانگریس کے ساتھ الگ الگ پریوں ہوتے رہے ہیں اس بار جو پریوں گ دکھ رہا ہے وہ مہا گڑ بندن میں جس طریقے سے اکھلیش یاداؤ منچ ساجہ کرتے دکھائی دیا تو کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے بیچ زیادہ مفید دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس پر کوئی انتیم فیصلہ نہیں ہوا ہے دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں کیا نرنہ ہوتا ہے لیکن ایک بات بہت اس پشت ہے راجی کی راجنیتی الگ ہے اور کیندر کی راجنیتی الگ ہے اب ان دونوں کا سامنجس سے کرنے کے چکر میں اپنے سمارٹ ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امارو جالا نشپکش نربی نرانتر